نمشکار دوستو میں ہوں نبین پارٹیدار اور آپ دیکھ رہا ہوں وائس ایم پی نیمچ افیم فیکٹریگ گوزکان کا معاملہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہ تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے جس طریقے سے لگاتار وائس ایم پی ٹیم اس پورے مددے پر ہر ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہے تو وہیں اگر بات کی جائے تو اب افیم کسانوں نے بھی دلی میں کچھ کر دیا ہے وہیں اگر بات کی جائے جو امروز اس وقت پہ دلی سے اپڈیٹ آری بتا جا رہا ہے کہ افیم کسانوں نے دلی میں جا کر راجعہ ویت مانتری کے سامنے پورا افیم گوزکان معاملے کو اپنی دمداری سے اٹھایا ہے اگر وہیں اگر بات کی جائے تو جو امروز کبر آری ہے بتا جا رہا ہے کہ افیم کھیتی بچاؤ سنگش سمیتی رائیستان امددیش کے کسانوں کا ایک پتندی مندل دلی پہچاتا اور وہاں پر انہوں نے راجی ویت منتری پنکت چودری کے دلی نیواز پر جا کر پہ اس پورے معاملے کو عباد کرائے کس طریقے سے مالوہ میں یہ سنڈیگیٹ چل رہا تھا خاص کا نیمچ افیم فیکٹری میں جس طریقے سے کسانوں کو لوٹنے کے لیے پورا سنڈیگیٹ چلا جا رہا تھا اس پورے معاملے کو عباد کرائے ششانگ یادوں سے جڑے ان لوگوں کو لے کر انہوں نے بھی بانگ کیے کہ سی بی آئی یاش کرنے جائے تاکہ اس پورے معاملے کی کھلا سا ہو سکے کس طریقے سے ششانگ یادوں کو پیسے دی جاتے تھے اور کس طریقے سے اس پورے معاملے کیتے لوگ کون کون جڑو ہے تاکہ ان بشت عدیگاریوں کو نیلمیت کیا جائے اور ساتھ ہی اس پورے معاملے کا کھلا سا ہو سکے وہیں دوسری طرح پر بات کی جائے جیس طریقے سے ہمارا بس خبر آ رہی بتا جا رہا ہے کہ اب جو اس معاملے پر دلی ایک بڑا فیصلہ لے سکتی کیونکہ لگاتار یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس طریقے سے پچیس کسان منصور سے نکل کے سامنے آیا اور انہوں نے منصور ودایق یشپال سنگھ سے سوڈیا کو لکھت میں شکایت کیا اور پتر دیا کس طریقے سے ان کا کنٹینر نمبر یہ تھا جاورہ میں ان کا افیم کنٹینر نمبر جو تھا اس کے بعد ان کا جاورہ میں ان کا سیمپل پاس ہو گیا تھا لیکن نیمج افیم فیلٹری میں آکر ہو پھیل ہو گیا اس پورے معاملے کو لے کر بھی انہوں نے افیم کسانوں نے منصور ودایق کے سامنے رکھے اور منصور ودایق نے ایک پتر لکھا نیرملا سیتا رامان جو ویت مانتری ہے ان کو بتایا کہ کسانوں نے ان کو پتر لکھا اور کس طریقے سے کسانوں نے بتایا کہ ان کو پیسے نہیں دیئے تو ان کا افیم کا پتہ کر دیا گا ایسے میں اب لگتا ہے کہ دللی ایک بڑا فیصلہ لے سکتی جس طریقے سے منصور ودایق درشفال سیتا رکھا اس ماملے پر نظر بنایا ہوئے ہیں وہیں اگر بات کی جائے جس طریقے سے خبریں مار پاس آ رہی ہے کہ دللی سے ایک بڑا فیصلہ یہاں جلد آ سکتا ہے ساتھ یہ سبھی بتا جا رہا ہے کہ جو دوشی دیکاری کرمچاری ہے ان پر ایک جانچ بٹھائی جا سکتی ہے اس وقت کی یہ جو اپڈیٹ ہم آپ کو بتا رہا ہے جس طریقے دللی میں کسانوں نے خوچ کیا ہے اور دللی میں جا کر دیرہ ڈالا ہے اور کسانوں نے مانگ کیا کہ اس پورے ماملے کی سی بی آئی جاچ مانگو سی بی آئی جاچ ہٹ کی جائے تاکہ اس پورے ریکٹ کا خلاص ہو سکے وہیں اگر لگاتار وائس ایم بی کی ٹیم بتا جا رہی ہے کہ اس پورے ماملے میں جاں ادھیکاری اتنے دوشی اتنے دلال بچولیے بھی ہیں جس طرقے سے کئی بڑے دلالوں کے نام نکل کے ہمارے سامنے ہیں اسے مانا جا رہا ہے ایک بڑی سنکٹ اب اس دلالوں پہ آسکتا ہے کیوں کہ دلی ایک بڑا فیسر ہے لی سکتی اور ان کے خلاف کاروئے بڑائی ہو سکتی ہے اس وقت کی سب سے بڑی اپڈیٹ ہم بتا رہے ہیں کہ اب کسانوں نے کھول کر مورچہ کھول جائے اور اس پورے سنڈیکیٹ کو توڑنے کی بعد اب کسان کر رہے ہیں اور کھول کر اب سامنے آشکے ہیں کیونکہ پہلے کسانوں کو ڈر بنا رہتا تھا کہ کہیں ویباق ہمارے پور ڈی بیس کی کاروائی نہ کر دیں کہ ہمارا پٹہ نہ کر دیں اسے میں کسان اب کھول کے سامنے آشکے ہیں اور ان دلال بیچولیوں کے خلاب بھی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی اپڈیٹ ہم نے بتا رہے ہیں کہ دلال بیچولی میں کسانوں نے راکی ویت منتری جو ہیں اسے ملاقات کیے اور سی بی آئی جانچ کی مانگ کیے اس وقت کی یہ سب سے بڑی اپڈیٹ تھی اس طرح کے اپڈیٹ کیلئے بنے رہے ہیں ہمارا ساتھ جہین جہ بارت